بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیئر سٹوڈنٹس اور ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا کمیونکیشن کے لیکچے نمبر فورٹین کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کلیکچے نمبر نائن سے لے کر لیکچے نمبر تھرٹین تکہ آرڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں اور اب لیکچے نمبر فورٹین ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو زیادہ لینٹی نہیں کرتے ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں اپنے آج کی لیسن کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل گائی ایکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ کہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیوکیشن آپ کو جلدی مل سکے اور آپ ان کو جلدی سے دیکھ سکیں ٹاپک نمبر ون نائنٹی ون سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے چپٹر نمبر فورٹین اپنا ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا ایترنیٹ کے حوالے سے آج ہم نے دیکھنا ہے ایترنیٹ کے علاوہ اور کون کون سے جو ہے نیٹ ورکس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے ایکسیس نیٹ ورکس اور دوسری نمبر پہ آتا ہے جو چھوٹے نیٹ ورکس ہوتے ہیں کہ کوئی پرسنل کمپیوٹر ہے جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے یہ سارے آجاتے ہیں ایکسیس نیٹ ورک کے اندر وائیڈ ایری نیٹ ورک کے اندر کیا آتا ہے ہمارے وین پروٹوکولز یہاں کہہ لیں کہ وین نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں جو لارج یا لانگ ڈسٹنس پر ڈیٹا کو ٹرائیول کرنے کے لیے یہ ڈیٹا کو ٹرانسمنٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور نیٹ ورک ہے ٹیلی فون نیٹ ورک دہ ٹیلی فون نیٹ ورک ایڈ ایٹس بگننگ اندہ لیٹ ایٹینز اٹھارہ سو کے انڈ پہ یہ تقریباً اس کی جو انہیں شروعات ہوئی تھی پلین اولڈ ٹیلی فون سسٹم یعنی کہ جو پوٹس واز اوریجنلی این اینا لاغ سسٹم یوزنگ اینا لاغ سگنلز ٹو ٹرانسمنٹ وائس اب یہ کیا کرتا تھا وائس کو یعنی کہ پلین پلین اولڈ ٹیلی فون سسٹم جو ہے اس کا ایم سی گوز بھی آتا ہے اس کے کس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جو سب سے پہلے اس کا ڈیزائن تھا یہ اینا لاغ سگنلز کو ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا تھا جیسے جیسے کمپیوٹر ایرہ سٹارٹ ہوتا گیا کمپیوٹر ایرہ کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی دہ نیٹ ورک اندہ نائیٹین ایٹیز بگین ٹو کیری ڈیٹا ان ایڈیشن ٹو وائس تو اس کے ٹیلی فون کے ساتھ بھی آواز کے ساتھ ڈیٹا کیری کرنا شروع ہو گیا ڈیٹا کو ٹرائیول کرنا اس کے اندر پاسیبل ہوتا گیا دیورنگ دا لاسٹ ڈیکیڈ ڈیٹیلی فون نیٹ ورک اندرگون مینی ٹیکنیکل چنجز اور نیٹ ورک اندرگون مینی ٹیلی فون نیٹ ورک اندرگون مینی ٹیلی فون اب کہتے ہیں جی آخری صدی کے آخری داہی میں اٹھارہ سو کی آخری داہی کے اندر کیا ہوا تھا ٹیلی فون کے اندر بہت زیادہ ٹیکنیکل چنجز آئی تھی اور اب کیا ہو گیا تھا اب جو ہمارے پاس ٹیلی فون کی مجودہ صورت آلہ تاب سے لے کر اس کے اندر ہمارے پاس انیل آگ سیگنلز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں میجر کمپوننٹس آف ٹیلی فون لائن ٹیلی فون کے اندر ہمارے پاس میجر کمپوننٹس کون کون سے ہوتا ہے سب سے پہلے جو دیکھیں کہ ٹیلی فون نیٹ ورک اس کے مئیڈ آف تھری میجر کمپوننٹس جو ٹیلی فون نیٹ ورک ہوتا ہے یہ بیسیکل تین میجر کمپوننٹس کے ساتھ مل کر بنتا ہے سب سے پہلے آجیتے ہیں لوکل لوپس دوسری نمبر پہ آجیتے ہیں ٹرنکس اور تیچھرے نمبر پہ آجیتے ہیں سوچنگ آفیسز شارٹ کٹ ان کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لوکل لوپس کا ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ کیبلز ہوتی ہیں جو انڈ یوزر کو انڈ آفیس کے ساتھ اٹیج کرتی ہیں جو آپ کے سبسکرائبر یہاں کہہ لیں کہ جو یوزر ہوتے ہیں ان کو انڈ آفیسز کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں اس کے سپیڈ کتنے ہوتی ہے فور کلو ہرٹسز کی سپیڈ ہوتی ہے اور اگر ہم اس کے نمبر کی بات کریں تو فرسٹ تھری ڈیجٹس جو ہوتے ہیں یہ آفیس کی لوگیشن کو بتاتے ہیں کہ آفیس کون سا ہے اور لاسٹ والے جو فور ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ اگزیکٹ لوکل لوپ کا جو اڈریس ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں جس طرح آپ کے آئیڈی کارڈ کے اوپر فرسٹ فائیو جو ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈسٹرک اور آپ کی جو تحصیل ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور آگے والے جو ہوتے ہیں وہاں آپ کا ڈاک خانہ اور یہ وہ ساری چیزیں خاندان فیملی نمبر وہ سارا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اسی طرح اس کے اندر بھی کیا آتا ہے ٹھرسٹ ڈیجٹس جو ہوتے ہیں یہ اینڈ آفیس کا اڈریس دیفائن کرتے ہیں اینڈ آفیس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور لاسٹ والے فور جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگزیکٹ لوکل لوپ کا اڈریس جو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد ٹرنکس آ جاتے ہیں ٹرنکس کیا آتے ہیں دیار اپٹیکل فائبر کیبلز یہ اپٹیکل فائبر کیبلز ہوتی ہیں اور یہ ڈیٹا کیری کرتی ہیں ان کے اندر ہم ڈیٹا کو ٹرائیول کرواتے ہیں ڈیٹا کو ٹرانسمنٹ کرواتے ہیں اس کے بعد سوچنگ آفیس آ جاتے ہیں سوچنگ آفیس کے اندر تین ٹائپس ہوتی ہیں انڈ آفیسز ہوتے ہیں ہیں ٹینڈیم آفیسز ہوتے ہیں ریجنل آفیسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیائگرام کی نتازہ دیکھیں یہ لوکل لوپ ہے یہ اینڈ یزر ہے یہ آپ کا اور یہ اینڈ آفیسز ہیں اینڈ یوزر کو ہم یہاں پر سبسکرائیبر بولیں گے یہ سبسکرائیبر ہے آپ کے اور یہ اینڈ یوں ڈیونٹ کے ساتھ کلیکٹڈ ہے اور یہ وہ Ethereum کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی اس کو ہم لوکلل لوپ بولیں گے انڈ یوزر ٹرینڈم آفیس اور ریجنل آفیسز کے درمیان جو وائر ہوگی اس کو ہم ٹرنکس بولیں گے یہ ہمارا ڈیٹا کری کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے طرح ہم ڈیٹا کو ٹرانسمنٹ کرواتے ہیں اس کے بعد تیسرا کمپنٹ ہم نے پڑا تھا آفیسز کے بارے میں تو آفیسز کیا ہوتا ہے یہ انڈ آفیس ہے یہ وہ آفیس ہوتا ہے جس کے جہاں سے سیگنل زیادہ ہیں جہاں سے ٹرانسمنٹ کیا جاتی ہے آپ کے سبسکرائبر کو جاتی ہے اس کے بعد ٹرینڈم آفیسز آ جاتا ہے ٹرینڈم آفیسز اینڈ آفیسز سے اوپر ہوتا ہے اور ٹرینڈم آفیسز سے اوپر ہوتا ہے ریجنل آفیس یعنی کہ اس پورے ریجن کو پورے ایریا کو کہہ لیں کہ پورے ڈسٹرک کے کون سی چیز کون سا آفیس کور کرتا ہے اس کے بعد ٹوپک نمبر ون نائیٹی ٹو نائیٹی ٹو کے اندر آجتا ہے لیکل ایکسس ٹرانسپورٹ ایریا لیٹس کے حبارے میں ہم پڑھیں گے لیٹس کیا ہوتی ہے جی آلیٹا کین بی اسمال اور لارچ میٹرپولٹین ایریا یہ ایک نیٹورک ہوتا ہے جو چھوٹا یا بڑا بھی ہو سکتا ہے او سمال سٹیٹ میں ہے او سنگل لیٹس ایک جو چھوٹی سٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک single letter بھی ہو سکتا ہے a large state میں have several letters large state کے اندر ایک سے زیادہ letters بھی ہو سکتے ہیں a letter boundary میں overlap with the state boundary part of a letter can be in one state part in another state یہاں بھی کہہ رہے کہ ایک letter جو ایک another state کا part ہو وہ کسی دوسری state کا بھی part ہو سکتا ہے آگے آجاتے ہیں letter services کون کون سی دیتا ہے اس کے اندر آجاتے ہیں inter letter and inter letter services services offered by telephone companies inside a letter are called inter letter services یعنی کہ ایک letter کے اندر جو ہماری services ہوتی ہیں اس کو ہم inter letter بولتے ہیں between letters are called inter letter services between letters کا مطلب یہ ہے کہ دو letter ہمارے پاس ایک network کے اندر اور ان دو letters کا آپس میں جو connection ہوتا ہے اس کو ہم inter letter services کہتے ہیں یعنی کہ ایک network کہہ لیں کہ ایک network کے اندر نیچے ڈائیگرام بھی ہے ڈائیگرام دیکھنے سے آپ کو اسی لیے سمجھا جائے گی پہلے دیکھنے جی carrier that handle intra letter are called local exchange carriers یعنی کہ intra letter جو ہوتا ہے جو ہمارا ایک ہی letter کے اندر جو دو note یا دو سبسکرائبر کے درمیان جو connection ہوتا ہے جو اس کو ہم intra letter بولتے ہیں وہ کون سے service دیتا ہے وہ اس کو بولتے ہیں local exchange carrier lec and the one that handle inter letter are called inter exchange carrier یعنی کہ ڈائیگرام اچھا یہ نیچے دیکھیں اب اس کی یہ ڈائیگرام ہے switching offices in letter یہ letter کا ہماری ڈائیگرام ہے یہ یہاں پہ end user ہیں یہ ہم پہ end offices ہیں یہاں پہ subscribers ہیں اور یہاں پہ tandem offices ہیں اگر suppose کہ آپ نے node a سے node b کو call ملانی ہے تو یہ یہاں سے یہاں تک آ جائے گی اس type کی call کو ہم بولیں گے tall free call اگر ہم نے c این ڈی کو کسی کو بھی call ملانی ہے یا اس node کو اس node کو call ملانی ہے تو یہاں سے کیا ہوگا tandem office پہ میسج جائے گا tandem office کیا کرے گا مطلقہ end office کو report کرے گا اور مطلقہ end office کیا کرے گا مطلقہ subscriber کو report کرے گا اس طرح ہماری یہ بات ہو جاتی ہے اس کے بعد interlator اور interlator کا concept تھا وہ یہاں پہ دیکھیں یہاں سے آپ کو easily سمجھا جائے گا یہ ہمارا ایک لٹا ہے یہ والا اور یہ ہمارا دوسرا لٹا ہے اگر ہم نے یہاں سے یہاں تک call کرنی ہے یا یہاں سے اس والے دونوں میں call کرنی ہے تو یہ ہمارا یہاں سے یہاں تک end office end office سے آئے گا tandem office tandem office سے اس والے end office میں اور یہاں سے اس کے مطلقہ سبسکرائبر تک یہ ہماری جو سروس ہوگی اس کو ہم بولیں گے مطلب کہ یہ ہماری ہوگی interlator اور اس کو ہم بولیں گے intercarrier اوپر جو ہم نے پڑا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں local exchange carrier ٹھیک ہے local exchange carrier اس کو ہم بولیں گے اگر ہم نے اس والے لٹا کے اندر کسی کے ساتھ connection کرنا ہے تو ہمارا کیا ہوگا ایک switch use ہوگا یہاں پہ جس کو ہم پوپ بولتے ہیں اس کے full farm نیچے لکھی ہوگی نیچے آئے گی presence of points of presence points of presence اس کو بولتے ہیں اس کا بھی کوئی ذات ہے اس کو آپ اچھے سیاد کار لیجیگا یہاں سے پوپ کو جائے گا میسج پوپ سے کیا ہوگا ixie یعنی کہ tall office کو جائے گا tall office سے یہ پھر network میں جائے گا network سے پھر اگلے ixie tall office وہاں سے پھر مطلقہ پاپ یعنی کہ point of presence پہ جائے گا وہاں سے tandem office tandem office سے پھر end user یا end office sorry end office پہ جائے گا end office سے پھر اگلے مطلقہ جو اس کا جو بھی subscriber ہوگا وہاں پہ ہوگا اور اس طرح کا جو ہمارے پاس ہوتا ہے services اس طرح کی جوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں inter inter exchange carrier یعنی کہ ixcs اس کے بعد topic number 193 آجاتا ہے topic number 193 کے اندر ہم نے discuss کرنا ہے signal link یعنی کہ ہمارے signals ہوتے ہیں یہ کس ٹائپ کھتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں the telephone network in the beginning شروعات میں telephone network use a circuit switch network circuit switch network use dedicated link to transfer voice communication circuit switch network use ہوتے تھے operator اس کے اندر ہوتا کیا تھا کہتا operator connected the two parities by using wire with two plugs inserted into corresponding two jacks دو jacks ہوتے تھے اس کے اندر دو circuits کو آپس میں ملا دیا جاتا تھا اور دو جو سبسکرائبر تھے وہ آپس میں directly کنیکٹ ہو جاتے تھے جس در دون کی آپس میں communication ہو جاتی تھی later the signaling system become automatic اس کے بعد کیا ہوگا signal system automatic ہو گیا rotary telephones were invented that sent a digital signal defining each digit in a multi digit telephone number اس کے بعد rotary telephone کو invent کیا گیا اور اس کے اندر ہمارا کیا ہو گیا digital signals کو transmit کرنے کا system invent کر وائے گا telephone network evolved into complex network the functionality of the signaling system increased اب یہاں پہ کیا ہوگا تھا digital signals کے اندر آ کے اس کی جو functionality تھی وہ کیا ہوگئی انکریز ہوگئی اس کے بعد data transfer and signaling نیٹورگ کی اس کی ڈائیگرام ہے یہ سے دیکھیں تو ہمارا جو بھی subscriber ہوتا ہے signal points کے ساتھ connected ہوتا ہے signal points کس کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا جو بھی data ہوں ہم نے send کر نا signal points کو دیتے ہیں signal points اب data carry کرتے ہیں signal transfer points یہ یہ لکھا بھی سائٹ پہ signal transfer points سے ہوتے ہوئے یہ signal point تک جاتے ہیں وہاں سے پھر مطلقہ subscriber کو transmit ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا جو پورا process ہوتا ہے ایک subscriber سے لے دوسرے subscriber تک اس کو handle کرتا ہے scp service control point scp کی مدد سے اس کو control کرتا ہے یہ database software ہوتا ہے اس کے پاس database management سسٹم ہوتا سارا اس کے بعد layers in ss7 ss7 یہ ایک نیٹورک یہ بھی اس کے اندر بھی کچھ layers ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیئر نشاندی کس تیز کی کرتی ہیں mtp کا مطلب ہوتا ہے message transfer part sccp کا مطلب ہوتا ہے signaling connection control point tcap کا مطلب ہوتا ہے transaction capabilities application port tup اس کے بعد ISUP کا مطلب ہوتا ہے ISDN user port اس کے اندر ہمارے پاس upper layers ہوتی ہیں network layer data link layer physical layer mtp level 1 mtp level 1 1 mtp level mtp 1 mtp 1 mtp mtp ss layer پاس ڈیٹر لیئر 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 سور انجام دیتا اس کے بعد network layer آجاتی network layer ہماری کیا آتا ہے mtp level 3 network 3 mtp end to end communication ہوتی ہے یعنی ہماری point دوسرے end point تک communication ہوتی ہے اس کے بیچ ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈیٹا گرام اور پیکٹنگ کریٹنگ جو پیکٹ کریٹ ہوتے ہیں وغیرہ وہ سارا ہمارا نیٹورک لیئر کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد ٹاپک نمبر ون نائٹی فور تو اس کے ون نائٹی فور کے اندر ہم نے پڑھنی ہے سرویسز یعنی کہ ٹیلی فون کمپنیز ہمیں کون کون سی سرویسز دیتی ہیں ٹیلی فون کمپنیز پروائیڈ ٹو ٹائپس آف سرویسز دو ٹائپس کی سرویسز دیتی ہیں پہلی ہے اینالاگ سرویسز اینالاگ سرویسز کے اندر مزید دو ٹائپس آ جاتی ہیں اینالاگ سوچ سرویسز اور اینالاگ لیزد سرویسز ان کے بارے میں جب ڈسکشن آئے گی ڈیٹیل میں ہم ان کو دیکھیں گے فیلہ آگے چلتے ہیں جی دوسری قسم کی سرویس ہے ڈیجیٹل سرویسز ڈیجیٹل سرویسز کے اندر ہمارے پاس آجاتے ہیں ڈیجیٹل سوچڈ 56 سرویسز اس کے اندر ہاتا ہے ڈیجیٹل سوچڈ 56 کلو بیٹس کا ڈیٹا ٹریول ہوتا ہے کمیونکیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ڈیجیٹل ڈیٹا سرویسز ڈیجیٹل ڈیٹا سرویسز کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن اس وقت ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن یعنی کہ ڈی ایس ایل کو ہم دیکھنے لگے ہیں ڈی ایس ایل کے اندر آجاتا ہے جی آفٹر ٹریشنل ڈائل آپ مارڈمز ریچڈ دیر پیک ڈیٹا ریٹ ٹیلی فون کمپنیز ڈیویلپ این ایدر ٹکنالوجی اب کیا ہوتا ہے اس والی ٹکنالوجی کے اندر ڈائل آپ مارڈمز کے اندر جب ہمارا ڈیٹا پیک پہ بہن جاتا ہے ڈیٹا ریٹ پیک پہ بہنچ گیا تھا سے ہوتا تھا تو ٹیلی فون کمپنیز میں کمپنیز نے ایک اور ٹکنالوجی کو انٹر ڈیویس ٹکنالوجی کیا تھو ڈی ایس ایل اور یہ ڈی ایس ایل کیا تھی چیلی کیا تھی ٹو پروائیڈ ڈائے سپیڈ ایکسس ٹو دا اندر ای بنوڈ ہلی ایر پاست بہنچ گیا خیال دی جاتا یا نے کیا کیا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو یا ہائی سپیڈ ڈیجیٹل کمیونکیشن کو پاسیبل بنایا اس کے بعد ڈی ایس ایل ٹکنالوجی از سیٹ آف ٹکنالوجیز یہ کیا تھا بسکلی بہت ساری ٹکنالوجیز کا ایک سیٹ تھا ایچ ڈیفرنگ اندہ فرسٹ لیٹر ہم ان سب کو کیا کرتے ہیں فرسٹ فرسٹ لیٹر کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیفر کرتے ہیں پہلی ان میں سے اے ڈی دوسری ہے وی ڈی ایس ایل تیسری ہے ایچ ڈی ایس ایل اور جو ہوتی ہے ایس ڈی ایس ایل لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ڈائل آب مارڈم اور اے ڈی ایس ایل کا کمپریزن کرنا یہاں پہ دیکھیں گے کے اے ڈی ایس ایل پوائنٹ ڈو پوائنٹ نیٹورک کیا ہوتا ہے اور اے ڈی ایس اے ڈی ایل کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں کہتا جی ان the case of adsl to use existing telephone line as a local loop اسی telephone line کو ہم نے as a local loop use کرنا ہے so your subscriber is using the same local loop for voice اب کیا ہوگا ہمارا جو subscriber ہوگا یہ والا یا یہ والا یہ same جو ہے یہ والا subscriber ہے ٹیلی فون کا تو یہ same local loop کو use کرے گا وائس کے لیے اس کے بعد but as you can see below given figure adsl that was not able to achieve by using the same twisted pair cable with a dial-up modem اب dial-up modem کے ساتھ ہم یہ کیا کرتے ہیں یہ possible نہیں رہ جاتا اس کا نا مطلب اس کے اندر بہت زیادہ collisions آ جاتے ہیں possible نہیں رہتا the reason is the reason for that is the telephone line is actually capable for getting approximately 1.1 megahertz کہ اس کی جو approximate capacity ہوتی ہے data کو carry کرنے کی وہ 1.1 megahertz تک ہوتی ہے but in the case of dial-up modems we use to have some filters that are installed at the end offices and when those filters were employed we use to have bandwidth confined to 4 kilohertz only which we use for our voice channels ہم کیا کرتے ہیں dial-up modem کے اندر filters کو install کر لیتے ہیں filters install کرنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے data کو زیادہ speed میں carry کر سکتے ہیں اچھا کہہ رہے گے if the case sorry if these filters are removed اگر یہ filters کو remove کر دے جائے we can use available bandwidth of approximately 1.104 megahertz ہم کیا کرتے ہیں approximately کتنا data carry کر سکتے ہیں 1.104 megahertz تک far high speed اس کی speed بھی ہائی رہتی ہے out of this 1.104 megahertz is megahertz اس سارے data میں سے کتنا کہہ لیں جی 0 to 4 kilohertz 0 to 4 kilohertz یہ نیچے ڈائیگرام ہے کیا کرتا ہے 0 to 4 kilohertz is used for voice یہ ہمارا کیا ہوگا سارا voice کے لئے use ہوگا and rest it اور اس کے بعد کیا ہوگی تھوڑی سی rest ہوگی یعنی کہ data کچھ بھی use نہیں ہوگا یعنی کہ force لے کا 26 data کیا ہوگا use نہیں ہوگا then you can use 26 to 108 kilohertz for upstream channel use use to 126 سے 108 تک کیا ہوگا ہمارا kilohertz تک upstream channel میں use ہوگا اس کے بعد 133 سے 1104 تک کیا ہوگا ہمارا downstream channel میں use ہوگا اس کے بعد topic number 195 آ جاتا ہے جی cable network the cable tv networks were initially created to provide remote subscriber access to tv program جو ہمارے remote subscriber تھے ان کو tv programs کی تک access دینے کے لئے یعنی کہ وہ سبسکرائبر یا وہ ہمارے ویورز جن تک ہماری ٹیلی ویژنز کی transmission زیادہ well نہیں پہنچتی تھی زیادہ اچھے طریقے سے ان کو پروگرامز نظر نہیں آتے تھے یا ان کے لیکن ان کی quality picture quality sound quality اچھی نہیں ہوتی تھی تو ان تک یہ ساری چیزیں possible بنانے کے لئے cable tv network کا جو ہے invent کیا گیا cable network enabled access to remote broadcasting station via microwave connections اب یہ کیا کرتے تھے یہ سارے cable tv network microwave connections کو use کرتے تھے cable tv also found a good ISP market by using some of the channels originally designed for video اچھا اس کے بعد traditional cable networks آ جاتے ہیں traditional cable network کے اندر کیا ہوتا ہے جی the cable the cable tv started to distribute broadcast video signal to location with poor or non reception in the late 1940s وہی بات کہ وہ جو ہمارے poor connections سے جہاں تک یا جن تک ہماری transmission well نہیں پہنچتی تھی ان تک اپنی transmission کو اچھا طریقے سے broadcast کروانے کے لئے ٹی وی چینل کو cable tv کو ہم نے کیا کیا cable tv network it was called community antenna television یعنی کہ cat we community جہاں پہ اس کا ام سی کوز اگر آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو یہی بتانے community antenna television because community یعنی کہ cat we اس کو کیوں بولتے ہیں because an antenna at the top of a tall hill or a building کیا ہوتا ہے ایک antenna ہوتا ہے جو ایک بڑی سارے building یا ایک بڑی سارے پہاڑ کے اوپر نصب کیا جاتا ہے کس لئے received the signal from the tv station تی وی سٹیشن سے signal receive کرنے کے لئے cat we is a transmission is only unidirectional تو اس کی جو transmission ہوتی ہے وہ always unidirectional ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھتی ہیں there are 35 amplifiers are used between head and head end and end user head end یہ ہوتا ہے یہ ہمارا ٹی وی کی آفیس ہوتا ہے یہاں سے لے کر ہمارا جو end user ہوتا ہے یہ والا یا یہ والا یہاں تک جو ہمارے ہوتے ہیں total 35 amplifiers use ہوتے ہیں amplifier کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ coxcel cable use ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ cat we کے اندر cable کون سے use ہوتی ہے تو coxcel cable use ہوتی ہے اور اس کے بعد drop cable use ہوتی ہے ہمارے tab سے end user and subscriber تک جو cable connection دیا ہوتا ہے وہ drop cable ہوتی ہے amplifier کیا کرتا ہے amplifier جب یہاں سے signal سے نکلتے ہیں تو signals بہت زیادہ drop ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب coxcel cable میں signal drop ہوتے ہیں اور drop ہوتے ہو تو جب amplifier تک پہنچتے ہیں تو amplifier ان کو مزید زیادہ کر کے یہ کہہ لے کہ ان کو مزید strong کر کے آگے forward کرتا ہے تو یہ سارے amplifier کا یہی کام کرتے ہیں اس کے بعد ہائیبریڈ فائیبر آکسل coxile یعنی کہ HFC نیٹورک اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی second generation of cable network is called hybrid fiber coxile network یہ cable tv network second generation the network uses a combination of fiber optic and coxile cable اس کے اندر کیا ہوتا ہے fiber optic and coxile cable combination یعنی کہ یہ دونوں cables ہیں one distribution can actually have up to 40,000 subscribers اب یہ جو one یہ جو distribution hub کے ساتھ جو end user ہو گئے ہیں یہ تقریباً 40,000 تا کے end user ہم ان کے آگے ساتھ use کر سکتے ہیں اس کے بعد in this type of cable network we have multi-directional communication اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے data بھی ہوتا ہے یعنی کہ internet وغیرہ ہم use کرتے ہیں اس کیبل کے ساتھ پی ٹی سیل کے ساتھ ہم نیٹ یوز کرتے ہیں اس طرح کیبل ٹی وی نیٹورک بھی ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اور ہم data send بھی کر سکتے ہیں data receive بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ ہماری جو communication ہوگی یہ multi-directional ہوگی اس کے بعد topic number one ninety six cable tv for data transfer تو cable companies are now competing with telephone companies for the residential customer who wants high speed data transfer اب یہ telephone companies کو compete کر رہی ہیں cable companies کس لحاظ سے compete کر رہی ہیں اپنے جو users ہیں جو اپنے customers ہیں residential customers ہیں یعنی کہ ان کو high speed internet اور data transfer کی facility دے کر ڈی ایس ایل technology provide high data rate connection for residential subscribers over the local loop but utp is suspectable to interface اب یہ جو technology ہے ڈی ایس ایل technology یہ کیا کرتی ہے high data rate communication residential کو دیتی ہے this impose an upper limit on the data rate اب یہ کیا کرتی ہے جو upper limit ہوتی ہے جو upper limit cables کہا لیں یہ کیا کرتی ہیں high data rate کو کرتی ہیں data rate دیتی ہیں solution is the use of the cable ڈی وی نیٹورک ڈی وی نیٹورک کو use کرتے ہوئے اس کے بعد division of coxile cable band by catwee ہم نے coxile cable کی division کرنی ہے division کس طرح کریں گے this band is divided into three different sub bands ہمارے پاس جو یہاں پہ ہم نے دیکھی تھی اس کو ہم نے three sub bands میں divide کرنا ہے اس کی تین types ہم نے define کرنی ہے تو سب سے پہلے جی first band is video band and we have got this video band from 54 to 550 megahertz which means our video band has 496 megahertz اب یہ range کس طرح نکلے گی 550 میں سے 54 منس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس 496 megahertz each of our tv channel takes 6 megahertz اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جتنے بھی tv channels ہمارے ساتھ connect ہوں گے اس کو ہم نے 6 megahertz تک کی جو transmission ہے وہ alert کرنی ہے یعنی کہ وہ لیتے ہیں اتنی this essentially means that actually use this video band to carry 80 tv channels اس band کو use کرتے ہوئے یعنی کہ جو first band ہے ہمارا یہ والا video band یہ تین band بنائے ہو ہیں اس کے اندر ہمارے tv channels آ جاتے ہیں 80 tv channels اس کے بعد second band is a upstream and it carries from 5 to 42 megahertz this is also divided into 6 megahertz یہ بھی کیا ہوگا 6 6 megahertz کے اندر divide کیا جائے گا یہ 5 سے 42 megahertz کے درمیان کا جو data ہوتا ہے اس کو carry کرتا ہے اس کی range ہم کس طرح نکالیں گے bandwidth کی range یعنی کہ جو بڑی value ہوگی اس میں سے چھوٹی value minus کر دیں گے تو ہمارے پاس جو answer ہے گا وہ ہماری range ہوگی bandwidth کی اس کے بعد third band is data downstream band its range is 552 750 megahertz this is also divided into 6 megahertz اس کے بعد cable modern transmission system آ جاتا ہے تو اس کو ہم shortcut میں cmts بھی بڑھتے ہیں cmts کے اندر دیکھیں اس کی میں نے detail لکھی تو نہیں ہوئی لیکن میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں کہ جب cmts ہمارے پاس ہوتا ہے ایک اور ایک ہوتا ہے cm یعنی کہ cable modem ایک cable modem ہوتی ہے جو اس طرف ہے اور یہ cable modern transmission system ہوتا ہے یہ ہمارا internet کے ساتھ connect ہوتا ہے اور یہ internet کے ساتھ connect ہوتا ہے کی وجہ سے کیا کرتا ہے directly internet سے data کو access کرتا ہے سرور یا کہہ لے کہ کوئی gateway ہوتا ہے اس کے طرف اب یہ یہاں سے data send کرے گا تو cm کو send کرے گا cable modem کو send کرے گا cable modem جب data cable modem سے data ہمارا سبسکرائبر بھی لیں گے ویڈیو اور data جو بھی ہمارا ہوگا یعنی کہ ویڈیو جائے گی ٹی وی کی طرف اور جو ہمارا data ہوگا جو انٹرنیٹ کے طرف ہم use کر رہے ہوں گے وہ ہمارا لیپ ٹاپ یا جو ہمارا user جو بھی ہمارا پہ use کر رہی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ point to point network ہے کیونکہ یہاں پہ بھی cm connected ہے اور یہاں پہ بھی cm connected ہے آپس میں اچھا اس کے بعد topic number one ninety seven کے اندر آجاتا ہے synchronous optical network یا کہہ لیں جی so net یہ بڑا important topic ہے اس کے اندر سے کافی زیادہ questions بھی آ رہے ہیں مطلب last previous paper ہو چکے ہیں ان میں بھی آ رہے ہیں اور امید ہے کہ اگے والے میں بھی آئیں گے so اس کو ذرا گھر سے دیکھ لیں a wide area network یعنی کہ یہ van network ہوتا ہے that is used as a transport network to carry loads from other vans یعنی کہ ایک van سے دوسرے van تک جو data carry کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں sonet بولتے ہیں synchronous optical network ITU t standard called synchronous digital hierarchy یعنی کہ s dh architecture of a sonet system consist of signals devices and connections architecture جو اس کا ہوتا ہے sonet کا وہ جس چیز کے اوپن consist کرتا ہے اس کے اندر signals آ جاتے ہیں بتاتے ہیں sonet signal کون کون سے use کرتا ہے sonet devices کون کون سے use کرتا ہے sonet کے اندر layers کون کون سے ہوتی ہیں یا layers کہہ لیں connections کہہ لیں یہ کون کون سے ہوتی ہیں کہتا ہے جی fiber optic cables are used in sonet یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کی point کے fiber optic cable use ہوتی ہے sonet network کے اندر sonet system کے اندر architecture ہم چھوٹا سا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں architecture کے اندر سب سے پہلے ہمارے آجاتے ہیں sonet signals کہہ لیں synchronous transport signals اس کو ہم sds بھی بولتے ہیں اس کے بعد optical carriers ocs بھی بولتے ہیں synchronous transport module sdm بھی اس کو بولتے ہیں یعنی کہ three types کے signals ہمارے sonet کے اندر ہوتے ہیں اس کے بعد sonet devices بھی ہوتی ہیں یہ بھی three types کی ہوتی ہیں devices کے اندر sds mux dmux آجاتے ہیں اس کے بعد regenerators آجاتے ہیں اس کے بعد add drop multiplex surrender terminals ہوتے ہیں اس کے بعد sonet layers یہ connections یہ ہمارے پاس بھی تین types کی ہوتی ہیں سب سے پہلی ہوتی ہے sections دوسری ہوتی ہے line تیسری ہوتی ہے path sonet signal کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کا table میں نے یہاں پیٹ کیا ہے یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا یہ تینوں types کے signal اس کے اندر add ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں sonet devices کی اوپر سدھا sonet devices آپ یہاں سے دیکھ لیں اس کی ڈائیگرام کے اندر sonet devices اور sonet sections آپ کو یہاں سے دونوں مل جائیں گے layers یہ کہہ لیں sections کہہ لیں تو ڈی اے میں سب سے پہلے add drop multiplexer تو یہ جو ہماری چیز ہے یہ سینٹر والی اورنج کلر کی یہ ہماری ایک ایسی ڈوائیس ہے جو add and drop multiplexer کا کام کرتی ہے اس کے بعد ڈی ایس ڈی مکس یہ ڈی ایکس ڈی مکس ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ کام کیا کرتے ہیں اس کے بعد ڈی جنریٹر ہیں یہ ہمارے اور جس کے ساتھ لگاوا ہے یہ ہمارے ڈی جنریٹر ہیں اور اس کے بعد ہمارے terminals ہیں یہ اب دیکھیں کہ اگر ہمارا ڈیٹا terminal سے ہم کوئی ڈیٹا دے رہے ہیں ڈی ایس ڈی ایس مکس کو تو ڈی ایس ڈی ایس مکس کیا کرتا ہے اس ڈیٹا کو ملٹی پلائی کرتا ہے یہ کہہ لیں کہ اس ڈیٹا کو زیادہ کرتا ہے اب جب ڈیٹا کو زیادہ کرتا ہے تو وہ وائر کے اندر جاتا ہے اب وائر کے اندر یہ آ جاتا ہے ہمارا ری جنریٹر ری جنریٹر یہاں پہ کیا کرتا ہے دو وائرز واپس میں کنیکٹ کرتا ہے یہاں کہہ لیں کہ جس طرح ہمارا amplifier تھا sorry amplifier کا آگے آئے گا فیلال آپ نے یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہماری وائر کو یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ آگے سینڈ کرے گا ोھا جاہے گا ایڈ اینڈ دروپ ملٹیپلیکس ہگو گی اس کے بعد پھر اور اس سینڈ سن اندر جا گا جب جس طرح جس طرح فیمنگ کچھ آئی پر آگے ہمارا کیا اکواق یہاں سے tapornس عندنے پیسا جامل UA جیس سینڈ二 زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس ٹرمینلز کے چلے جاتے ہیں اب ہم نے دیکھ رہی ہے لیئرز کیا ہوتی ہیں تو لیئرز دیکھنے ساب سے پہلے ہم نے سیکشن دیکھا تھا تو سیکشن کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں کہ دو قریبی قریبی ڈیوائسز کا جو آپس میں وائر ہوتی ہے جہاں یا جو لنک ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہیں سیکشن ہوتی ہیں اب یہ میٹم نہیں کرتا ہے کہ وہ دو ایک جیسی ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے دیکھیں ایس ٹی ایس اور پہلا ری جنریٹر اس کے درمیان جو لنک ہے یہ ہمارا ایک سیکشن ہے اب اس آر سے اس آر تک جو لنک ہے یہ دوسرا سیکشن ہے یہاں سے یہاں تک یہ تیسرا سیکشن ہے یہ چوتھا اور یہ پانچ میں سیکشن ہے سیکشن پانچ ہوگی ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ہے جیسی لائن اب یہاں سے یہاں تک جو ہماری ہے ایک پوائنٹ تک یہ ہماری ہے ایک لائن اور یہ یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ ہماری ہے دوسری لائن اس کے بعد ہماری آجتی ہے پاتھ پاتھ کیا ہوتا ہے ون اینڈ پوائنٹ سے لے کر سیکنڈ اینڈ پوائنٹ تک جو ہماری ٹوٹل ہوتی ہے یہ سارا ہمارا ہوگا پاتھ اس کے بعد ٹاپک نمبر ون نائنٹی نائن کے اندر آجتا ہے سو نیٹ لیئرز سو نیٹ لیئر کو ہم نے ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں ہم دوبارہ دیکھیں گے ڈیٹیل میں اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے کون کون سے ہوتا ہے نیچے دیکھیں ہم نیچے چلتے ہیں پاتھ ڈیٹا لنکس ہوتی ہیں ڈیٹا لنک کے اندر پاتھ لیئر ہے لائن لیئر ہے سیکشن لیئر ہے اس کے بعد فیزیکل لیئر ہے فیزیکل لیئر کے اندر فوٹینک لیئر آ جاتی ہے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈیٹا لنک لیئر کے اندر پاتھ لیئر کو دیکھتے ہیں کہ پاتھ لیئر کیا کام کرتی ہے پاتھ لیئر is a responsible for the movement of signals from source to the destination پاتھ کیا کرتی ہے یہاں سے دیکھیں سورس سے ڈیسٹینیشن تک یہ ہمارا سورس ہے اور یہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے سورس سے ڈیسٹینیشن تک جو سیگنلز ہوتے ہیں ان کی مومنٹ کی ذمہ دار ہیں اس کے بعد لائن لنک لیئر ہے تو لائن لیئر کیا کرتی ہے لائن لیئر is a particular type of connection it is responsible for the movement of the signal across a physical line یہ ہماری جو فیزیکل لائن ہوتی ہے اب آپ اس اوپر نہیں جاتے اس کے اکراس جو ہمارا کنیکشن ہوتا ہے اس کے اندر مومنٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے بعد سیکشن لیئر آجیتی ہے سیکشن لیئر is a responsible for the movement of the same signals across the physical section ایک ہی سیکشن کو ایک فیزیکل سیکشن کے اکراس مومنٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے بعد فوٹینک لیئر is our equivalent to physical layer of OSE model یہ ہماری جو OSE model کے اندر فیزیکل لیئر آتی تھی ہے اس کے ایکویلنٹ ہوتی ہے in this case use and encoding and encoding ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں انکارڈنگ کو use کرتے ہیں and encoding here presence of light اور ہم نے دیکھا کہ recording یہاں پہ کیا کرتے ہیں presence of light یا absence of light کے ساتھ ہم اس کو represent کرتے ہیں تو presence of light represents one in binary and absence of light is represent zero یعنی کہ جب light on ہوگی تو ہمارا binary one ہوگا جب light off ہوگی تو ہمارا binary zero ہوگا اس کے بعد devices layer relationship in sonet device layer relationship in sonet کے اندر ہم دیکھ لیں کہ ہمارا جو path ہوتی ہے اور ہماری جو line ہوتی ہے یہ ہماری کس چیز کے اندر آ جاتی ہے اوپر والی layers اور section اور photonic layer ہماری جو آ جاتی ہیں یہ اس کے اندر ہمارا مطلب زیادہ transaction اس کے اندر ہوتی ہے اس کو زیادہ detail میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر اس کو زیادہ detail میں دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ ویو کا جو lecture ہے اس کو سن سکتے ہیں topic number یہ ہوگا آپ کا یہاں پہ 199 تو بڑا easily سار نے سمجھایا ہوئے تو آپ وہاں سے اس کو detail میں دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ اس کے بعد دیکھیں جی یہاں سے میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں یہ ہماری وہی اوپر والی diagram ہے یہاں سے ہم نے کیا کرنا signal zen estes mux کو regenerator سے ہوکے add and drop multiplexer میں جائیں گے ایک دفعہ multiplexer میں drop ہوں گے دوسری دفعہ پھر signals add ہوں گے پھر regenerator کے پاس جائیں گے پھر sts demux کے پاس جائیں گے وہاں سے demux ہو کر وہ دوبارہ کیا ہوں گے terminals تک پہنچ جائیں گے اس کے بعد topic number 200 ہمارا آجاتا ہے sonet frames sonet frames کے اندر ہمارے پاس کیا آجاتا ہے each synchronous transport signal stsn is composed of 8000 frames ہمارا جو ہر جو sonet کا ہوتا ہے یہ سب کے اندر کیا ہوتا ہے 8000 frames ہوتے ہیں each frame is a two dimensional matrix of bytes with 9 rows by 90 multiply by n columns 9 rows ہوتے ہیں اور 90 multiply by n columns ہوتے ہیں اس کے اندر sts1 frame is 9 rows by 90 columns یعنی یہ کس کے کل ہوگا 810 bytes کے and sts3 is 9 rows by 270 columns 2430 bytes اب نیچے اس کی examples بھی آجاتی ہیں examples کو دیکھیں direct یہ اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ examples ہیں اس کے اندر زیادہ اور سے زیادہ مطلب کہہ لیں کہ زیادہ deeply جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یہاں سے دوبارہ سمجھا دیتا ہوں ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے sts frame 1 transaction ہے تو یہاں سے top سے left سے right اور top سے bottom تک جانے ہم نے یہاں سے یہاں تک پھر یہاں پھر یہاں جس طرح ہم ABC لکھتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کو کیا کرنا ہے transmit کروانا ہے اوپر دیکھیں ایک دفعہ دوبارہ یہاں سے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر 90 bytes total ہوتے ہیں 9 bytes یہاں پہ ہوتے ہیں 90 اور 9 کو جب multiply کریں گے تو یہ 1080 bytes total بن جائے گا یعنی کہ یہ ہمارا rectangle کا کہہ لیں کہ area بن جائے گا اسی طرح نیچے والا بھی ہے اس کے بعد examples ہیں examples کو آپ خود دیکھ لیجئے کہ بہت easy ہیں اس کے بعد سٹی ایس one frame format ہے سٹی ایس کا one frame کا format یہاں پہ وہی بات اوپر جو ہم نے دے دی ہے وہی ہے اس کے اندر دیکھیں جی اس کے اندر first three rows ہیں جو یہ اس کی section overhead ہیں اور جو last six lines یہ ہماری line overhead ہیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہ آپ سے quiz بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد topic number two zero one یعنی کہ sts multiplexing اور demultiplexing کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے sts multiplexing کیا کرتی ہے in sonate frame of lower rate can be synchronously time division multiplexed into a higher rate frame ٹھیک ہو گیا for example three sts one یعنی کہ sts one کے تین signal جو وہ کیا کریں گے can be combined into ہم ایک سگنل کے اندر یعنی کہ sts one sts one sts one کے تین سگنل ہیں اس کو ہم ایک سگنل کے اندر combine کر دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے sts d multiplexing کے اندر کیا ہوگا جا کے sts d multiplexing کے اندر جب جائیں گے تو یہ دوبارہ واپس اپنی اصل shape میں آجیں گے یہاں پہ بھی بلکل آپ نے وہی concept یاد رکھنا ہے جو ہم نے data link layer کے اندر encapsulation اور decapsulation کا پڑا تھا اس کے بعد bite interliving کا یہ بھی concept ہے جس طرح ہم نے chunk interliving کا topic پڑا تھا ہم نے کیا دیکھا تھا سوری کہ ہمارے پاس جو packets ہوتے ہیں data کے وہ vertically store ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس کو send کرتے ہیں تو ہم اس کو horizontally send کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک column ہے تو ہم اس کو تین columns کی form میں send کریں اس کے بعد add drop multiplexing اندر کیا ہوگا اوپر میں نے آپ ایک دفعہ بتا دیا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں جب signal پہ پہنچ گئے تو ایک دفعہ signal drop ہوں گے اور اس کے بعد دوسری دفعہ signal new signal اور strong signal add ہوں گے اور آگے transmit ہو جائیں گے اس کے بعد sonnet network can be used as a high speed back bone carrying loads from other networks such as ATM or IP we can roughly divided sonnet networks into three categories ہم sonnet network کو 3 categories کون کون سی ہیں linear network ring network اور mesh network ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو first type ہے جو اس کی linear network it has two types point to point and multipoint point to point is a similar network which is made up of an sds mux and dmux and a couple of generators اس کے اندر کا ہوتا ہے sds mux ہوتا ہے sds dmux ہوتا ہے اور دو generators ہوتے ہیں in گراف ہے ڈائیگرام کہہ لیں تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے unidirectional بھی ہوتی ہے اور bidirectional بھی ہوتی ہے we can have both ہم ہمارے پاس دونوں types موجود ہوتی ہیں but in the case of figure below لیکن یہ والی جو figure ہے ہماری اس case اندر ہوتا ہے we only have data traveling down downstream data traveling ہمارے پاس کہ ہوتی ہے down stream میں ہوتی ہے therefore this is unidirectional by nature اسی وجہ سے یہ بائی nature کیا ہوگی unidirectional ہوگی یعنی یہاں سے data send ہوگا sts mux کے اندر جائے گا پھر وہاں سے ایک regenerator پھر دوسرے regenerator پھر dmux کے اندر اور پھر receiver کے پاس اس کے بعد اس کی دوسری type ہے multipoint network we use in this type add and drop multiplexer اب یہاں پھر ہم نے کیا کرنا ہے generator پھر end and drop multiplexers use کرتا in this case each terminal can send the data one or more downstream channels ایک یا ایک سے زیادہ کیا کرتے downstream channels کو send کر سکتے ہیں we can have a multipoint network bidirectional but in the case we have unidirectional multipoint channel اس کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں data کو unidirectional ہی use کرتے ہیں لیکن دونوں کے اندر bidirectional بھی ہو سکتا ہے by nature اس کے بعد second type of sonet network is ring network it has also we call it path switching ring because it has two rings one is working ring which is clockwise and another is protection ring which is anti clockwise switching ring ہم اس کو کیوں بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو rings ہوتی ہیں دو ring کیا کرتی ہیں پہلی working ring ہوتی ہے وہ جو working کرتی ہے اور یہ clockwise چلتی ہے دوسری clockwise ہوتی ہے both these rings carry the exact same type of data دونوں کیا کرتی ہیں exact same type data carry کرتی ہیں so each node which is connected to this kind of ring receive two different data stream of same data اب کیا ہوگی دونوں کے ساتھ connect ہوگی دونوں کے پاس same data string کی دو دو دفع data چلا جائے گا UPSR compare both data strings اب UPSR کیا کرے گا دونوں data strings کو compare کرے گا and choose the best one اور انہوں میں سے جو ساب سے best ہوگا یعنی کہ جس کے اندر error نہیں ہوں گے وہ choose کر لے گا we have fast failure recovery rate in the case of UPSR and in general ring network اس type ہمارے پاس failure rate بہت زیادہ ہوتا یعنی کہ data کے اندر collisions بہت زیادہ آسکتے ہیں data corrupt بہت زیادہ ہو سکتا ہے but as you can see because two rings doing the same job یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ سارا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس دو rings ہوتے ہیں لینیر نیٹ ورک تو اسی وجہ سے یہ لینیر نیٹ ورک کی نسبت اس کی ایفیشنسی کی ہو جاتی ہے لو ہو جاتی ہے اب اس کے اندر دیکھیں یہ working ring ہے ایک protection ring ہے اس کے بعد بی ایس آر آجاتا ہے ہمارا بی ایس بی ایس آر سٹینڈ فار بائی ڈریکشنل آجاتا ہے ایس دیو رنگ آف ورکنگ لائن آف پروٹیکشن لائن کیونکہ دو رنگ آپ یہاں پہ آجتے ہیں ورکنگ لائن کے اندر کام کر رہے ہیں اور دو ہی رنگ ہمارے ہمارے کیا ہو رہے ہیں پروٹیکشن لائن کے اندر کام کر رہے ہیں بی ایل ایس آر نیوز فور رنگ ٹوٹلی ٹوٹل کیا آتے ہیں فور رنگ ہوتے ہیں اور ایس کی نیوز ایس 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 کی اندر فیلی ریڈ کیا ہو جائے گا اوپر والا کی نسبت بھی اوپر والا ہم نے کیا پڑھ پڑھ تھا ایس ایس کی نسبت ایفیشنسی کی زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی اس کے بعد تھرڈ ٹائپ آف سو نیٹ ہوتی ہے جی نیٹ ورک اس کے اندر کیا ہوتا ہے ان میش نیٹ ورک ایٹ ایس یوز سویچ ویچ نون ایس کروس کنیکٹ سویچ ملٹی پال انپوٹ اینڈ آوٹ پوٹ فور ہم نوڈ کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور نوڈ کو ریموو بھی کر سکتے ہیں یہ سنگل سویچ کی ایک پکچر ہے یہ یعنی کہ یہ جو اس کے اندر لگے ہوئی ہیں یہ ہیلو کلر کے یہ اس کے آجتے ہے ہمارا ایٹی ایم یہ ایٹی ایم کیا ہوتی ہے جی ایس ایم اینڈ سو نیٹ ویل آلاؤ ہائی سپیڈ انٹر کنیکشن آف نیٹ ورک اب کیا آتا ہے اس کے اندر اوپر والی جلائیں نہیں اس کی ڈیفینیشن ہے آپ نے اس کو ایس 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 ایم کیا آتی ہے ایس سنگرانکس ٹرانس موڈ ہوتا ہے یہ یوز سو نیٹ کا جو کمی ریش ہوتا ہے یہ کیا کر دے گا کس چیز کو ہائی سپیڈ انٹر کنیکشن آف نیٹ ورک کے درمیان جو انٹر کنیکشن ہوتی ہے جو ڈیٹا کی کمیونکیشن ہوتی ہے یا جو ڈیٹا کی ٹرانس میشن ہوتی ہے اس کی سپیڈ کو جو ٹرائفک ہوتی ہے وہ مکس اپ ہو جاتی ہے ان دونے کے سلوشن بھی ساتھ دی ہو سلوشن کیا ہے سیل نیٹ ورک ہم کیا کرتے ہیں فرم سائز کے اندر فکس فرم سائز کو کیا کرتے ہیں سیل نیٹ ورکنگ میں کنورٹ کار دیتے ہیں اس کے بعد اس ایس اکرونک سٹیریم ہوتی ہے یہ نیچے ڈائیگرام دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ملٹی پلیکس سائز بڑے سا فرم سائز اگر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ملٹی پلیکس کے اندر ملٹی مکس کے اندر مکس کے اندر کیا کرتے ہیں ایک بڑے سائز کا سینڈ کرتے ہیں تو لنک ون سے ہمارا جب ڈائیٹا انٹر ہوگا بڑے سائز کا فرم انٹر ہوگا تو یہ لنک ٹو کا جو ڈائیٹا ہوگا اس کو اگنور کرنا شروع کر دے گا یہ اس کا نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ملٹی پلیکس واپس دی کیاپس ہوگا دی کیاپس ہونے کے بعد یہ واپس فریم ایک بڑا سا بیکٹ واپس بن جائے گا اس کے بعد ایٹی ایم ملٹی پلیکس گئے یہ بھی وہ ہی کون سیپٹ ہے اگر ہم اس کے اندر تین لنک سی کرتے ہیں سوری تو پہلے یہاں سے سنڈ ہوگا پھر یہاں سے سنڈ ہوگا اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ اس کی جگہ خالی بچ جائے گی یہاں پہ کوئی سنڈ نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں سے پھر یہاں سے اور پھر یہاں سے پھر ای ثری پھر سی ثری پھر بی ثری یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ای ٹی ای 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 نیٹ ورک ڈا یوزر اکسس ڈیوائس کال ڈا اینڈ پوائنٹ یوزر اکسس ڈوائس جو ہوتی ہے ہماری جو ہمارے اینڈ یوزر ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں انڈ پوائنٹ کیا کرتے ہیں آر ایکٹڈ تھرو نیٹ ورک ٹو نیٹ ورک انٹر فیس این ای سی اب نیٹ ورک ٹو نیٹ ورک انٹر فیس کے تھرو یا اپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں یہ اس کے نیچے ڈائیگرام ہے ڈائیگرام کے بعد یہ ٹی پی وی پی ایس اینڈ سی وی سی ایس یہ بھی اس کی ڈائیگرام ہے یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور اگر ان ڈائیگرام کو آپ نے سمجھ نہ ہے تو مجھے ویڈیو بہت زیادہ لیندھی ہو چکی ہے اس لئے میں کرتا ہوں اپنی لیسن ہے اس کو یہ پر کلوز کرتے ہیں ڈائیگرام کو اتنا دیپلی چیزیں نہیں ان کے اندر اگر آپ پھر بھی سمجھ نہیں تو مجھ ویڈیو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آج کا ہمارا لیکس نمبر 14 تھا وہ یہ تک تھا امید ہے کہ آپ ساری سمجھ آگئی ہوگی اگر کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر پوچھ موسیقی موسیقی